محضوظ فرما رہے تھے شہزاد کمر انجمن طلبہ اسلام راجعہ کے نائب ناظم اب میں مجاہد انجمن احمد یار مصطفی صاحب کو دعو دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے دوستوں کا بتائیں کہ انجمن طلبہ اسلام کا میشن کیا ہے اور انجمن طلبہ اسلام کیا چاہتی ہے نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کے لئے انجمن طلبہ اسلام کب سے کام کر رہی ہے اس حوالے سے میں دعویٰ دوں گا جناب احمد یار مصطفی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے اپنے خیالات کا ازار پرمائیں ان کے آنس پر نرہ تکبیر نرہ رسالت سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام یہ رسول میں جو ہو نا عشق مصطفی مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمان عبدا على حبیب کا خیر الخلق کل ہمی محمد سید القونین والسقلین والفریقین من عربین ومن آجمین ہوا الحبیب اللہ دی ترجا شفاتو ہو لکل حول من الاحوال مقتاہمی یا اکرم الخلق مالی من علوتو بہی سواق اندہلو للحادث الامامی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نوبر القمر لا یمکن سناؤ کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگتو اے قصہ مقتصر ہمارا مقصد حیات ذکر شان مصطفی ہماری مندل مراد آستان مصطفی رواج پائے گا یہاں فقط نظام مصطفی سوائے اس نظام کے فضول سب نظام ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں سامنِ غلامی قدر میرے ہر دل عزیز تنظیمی تحریکی بھائیوں اور میری وہ عظیم تحریک جو میرے لہو میں شامل ہے جو میرا مرشدِ کامل ہے جو کردار کی گادی ہے جو عداد بنی تھی جو عداد رہے گی وہ انجمن طلبہ السلام ہے انجمن طلبہ السلام کے اس پروگرام میں آنے والے تمام مہدد مہمانوں کو خوش آمدد کہتا ہوں اور اپنے لئے یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وضع میں صاحب صاحب جناب عطیق و رحمان جو راول بندی کے آستان آلیہ کے خلیفہ مجاد ہیں میں اپنے لئے یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ وہ انجمن طلبہ السلام کے اس پروگرام میں آئے اور انجمن طلبہ السلام کے اس پروگرام کو زیند بکھی سامنِ غلامی قدر انجمن طلبہ السلام طلبہ کا ایک عظیم لشکر ہے انجمن طلبہ السلام طلبہ کی وہ عظیم تحریک ہے جس تحریک نے نو جوانوں کی دلوں کے اندر محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگر کیا انجمن طلبہ السلام وہ ہے جس تحریک نے نو جوانوں کی دل کے اندر عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا انجمن طلبہ السلام 20 جنوری 1980 کو ماردِ وجود میں آئی جب انجمن طلبہ السلام مارز وجود میں آتی ہے تو اس وقت انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں نے کارلیوں کے اندر یونیورسیوں کے اندر سیدی مرکیدی یا نبی یا نبی کے نعرے کو بلند کیا انجمن طلبہ اسلام نے نوجوانوں کو محبت رسول سے روشناس کیا انجمن طلبہ اسلام جب مارز وجود میں آئی اس سے چند سال قبل اس پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کے نام بار ایک تحریک چلی اس تحریک میں سب سے پہلے انجمن طلبہ اسلام کے کارکنڈیں اس تحریک میں بنگلہ دیش کے نام بار جب پاکستان کو علیدہ کیا گیا بنگلہ دیش پاکستان سے جب علیدہ ہو گیا سب سے پہلے نامندور نامندور بنگلہ دیش نامندور کی صدا کو بلند کرنے والے نوجوان کا نام انجمن طلبہ اسلام ہے اس کے بعد ملک پاکستان کے اندر تحریک ایک حد میں نبوت چلتی ہے سب سے زیادہ قربانیوں کے نظرانے سب سے زیادہ جیلوں کے اندر اس انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان اس انجمن طلبہ اسلام کے قائد انگلے اس کے بعد ملک پاکستان کے اندر تحریک نظام مستفع جلتی ہے اس تحریک نظام مستفع میں سب سے زیادہ چہادوں کے نظرانے سب سے زیادہ قربانیوں کے نظرانے انجمن طلبہ اسلام کے قرار کارکنان نے دیئے یہ وہ انجمن طلبہ اسلام ہے جس نے ہمیں محبت رسول کا بیغام دیا یہ وہ انجمن طلبہ اسلام ہے جس تحریک نے ہمیں محبت رسول کا پیغام دیا اس انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے میں ساجہ کمروزن سیالوی کی ایک بات بتا کر اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت کمروزن سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مجیدوں کے ہاں ایک پروگرام میں گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ اس پروگرام میں یہ انجمن طلبہ اسلام ایٹی آئی کے بینر لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس انجمن طلبہ اسلام کے کارپنان کھڑے ہو جائیں تو کارپنان شرماتے تھے کہ ہم اگر اس پروگرام میں اس جمعہ کفیر میں ہم کھڑے ہو گئے تو یہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انگریز کے ایجنٹ ہیں یہ جو لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ایٹی آئی یہ تین انگریزی کے حروف ہیں یہ لوگ کہیں گے کہ یہ انگریز کی پیدا بار ہیں جب انہوں نے دوسری بار کہا تو کوئی بھی نوجوان کھلا نہ ہوا تیزری بار جب گاجہ کمروزین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انجمن طلبہ اسلام کے یہ جنتی نوجوان کھڑے ہو جائیں تو وہ نوجوان جلدی سے کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ یا حضرت یا شیب یہ تو انگریزی کے تین حروف ہیں یہ لوگ یہ نوجوان تو ایٹی آئی کے نعرے لگاتے ہیں یہ ایٹی آئی یہ انگریزی کے حروف ہیں یہ تو کوئی انگریز کی پیدا بار لگتے ہیں تو گاجہ کمروزین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں نہیں یہ چیز کی ندوت گمبدِ خضرہ کے ساتھ ہو جائے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے اسے لگنا بھی عبادت ہے اسے پڑنا بھی عبادت ہے یہ انجمن طلبہ اسلام یہ وہ تحریک ہے کہ جب سوفیہ اکرام نے کہا تھا کہ آنے والے وقت میں اگر ہمیں اندھیروں کے اندر اگر ہمیں کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے تو وہ انجمن طلبہ اسلام کے ان نوجوانوں میں نظر آتی ہے اگر آنے والے وقت میں اگر ملک پاکستان کا اگر سرمایہ ہیں تو یہ نوجوان ہیں انجمن طلبہ اسلام کے ولیے اگر ہم سوفیہ اکرام کو دیکھتے ہیں تو کہیں علامہ شاہ حمد نورانی علیہ رحمہ نے کہیں علامہ عبدالت تتار خانہ یادی تو کہیں خاجہ کمروزین سیالوی تو کہیں علامہ عمد عائد قادمی جیسی شخصیات ہیں جنہوں نے اس انجمن طلبہ اسلام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ نوجوان آنے والے وقت میں ہمارا سرمایا ہے ہمارے تخت بادوں ہیں تو صاحبوں انجمن طلبہ اسلام یہ نوجوانوں کی وہ تحریک ہے جو نوجوانوں کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کرتی ہے جو سیدی مرچدی یا نبی یا نبی کے ناروں کی صداوں کو بلند کرتی ہے یہ وہ تحریک ہے کہ جس تحریک نے کالجوں کے اندر یوری ورسنیوں کے اندر اس با برکت نارے کو بلند کیا یہاں سوشلزم کے نام پر یہاں مختلف طلبہ تندیمیں یہاں وہ گنڈا گردی کو عام کرنے والی جو تندیمیں یہاں یا رسول اللہ کہنے والوں کو جو غلط کہتے ہیں لیکن گولیاں اگر چلتی ہیں تو چلنے دیتے ہیں یا نوجوان اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر یا رسول اللہ کے پرچند کو بلند کرتے ہیں یہاں جائشوں پر کھڑے ہو کر تقریریں کرنا بڑا آسان ہے یہاں پنخوں کے نیچے بیٹھ کر یا رسول اللہ کے نارے لگانا بڑے آسان ہے لیکن صاحبوں جب گولیاں چلتی ہوں جب دندے چل رہے ہوں تو اس وقت دشمنوں کی سفوں کے سامنے کھڑے ہو کر دشمنوں کی آنکھوں کے آنکھیں ڈال کر سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کی صداوں کو بلند کرنا بہت مشکل ہے یہ مشن یہ کام انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان انیس اٹھ سر سے لے کر اب تک کر رہے ہیں تو یہی پیغام آپ احباب کو دینا چاہتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام یہ کام تنظیم نہیں یہ کام تحریک نہیں بلکہ ایک مکمل دابتہ حیات ہے اگر کوئی اس تحریک میں مپلز ہو کر کام کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ولیوں کی شخصہ میں چامل ہو جاتا ہے تو آئیے اس انجمن طلبہ اسلام کا حصہ بنیے اور راہشن مصطفیٰ میں آ کر اپنی جنوں کے نظرانے دیئے السلام ماشاءاللہ بہت پیاری انداز میں مجاہدین یوانا ہم دیار مصطفی ساہید